سوال یہ ہے کہ نیکی کے سفر میں انسان سے جو انکانشسلی نیکیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں اس سفر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کے نوے فیصد عمل انکانشسنس کے ہیں اس میں علم شامل ہی نہیں ہوتا اگر ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو آپ یک لخت اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یا کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان وہاں رک جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کا کوئی عزیز مر جائے تو دوسرا شخص افسوس کرتا ہے یہ سب خود و خود پتری ہوتا رہتا ہے انسان کی شطرت ہے کہ وہ یا تو نیکی کی طرف یا پھر بدی کی طرف مائل ہوگا تو آپ میں سے کچھ لوگ نیک ہوں گے اور کچھ لوگ بد ہوں گے کچھ لوگ دین کو بیچ کر دنیا بنائیں گے اور کچھ لوگ دنیا کو بیچ کر دین بنائیں گے اب یہ فترتی بات ہے اور خود وہ خود ہی ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے آپ گھر میں کئی قسم کا پکاتے ہیں اور اس کے کتنے ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر جب مہمانوں کو بلاتے ہو تو کچھ لوگ ایک چیز کھائیں گے اور کچھ لوگ دوسری چیز کھائیں گے تو ذائقے یا ٹیسٹ پیدائشی طور پر سب الگ لگ ہیں کسی شخص کو مٹھا پسند آتا ہے اور کسی کو نمکین اسے طرح مزاج پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کر دی ہیں بعد آدمی بدی کرے گا چاہے ظاہری طور پر نیکی کر رہا ہو جس کے مزاج میں چوری ہے اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر آپ کی جیب میں چلا جائے گا یہ اس کی فطرت کے اندر ہے مزاج کے اندر ہے اور اس کی جینز کے اندر ہے تو نیک ہونا یا نیکی کرنا بھی قدرتی طور پر ہے اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے ہی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں ایک بادشاہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے نجومی سے پوچھا کہ یہ بچہ کیسا ہوگا نجومی نے کہا یا یہ بڑا بادشاہ بنے گا یا پھر دنیا چھوڑ دے گا وہ بچہ کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا اس لئے اس نے بادشاہ ہی ہونا تھا بڑا ہوا تو اس کی شادی ہوئی اور اس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا ایک روز وہ سیر کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جلوس آ رہا ہے اس نے اپنے مساحبوں سے پوچھا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جنازہ جا رہا ہے اس نے پھر پوچھا یہ جنازہ کدھر جا رہا ہے اور یہ جنازہ کیا ہوتا ہے مساحبوں نے کہا کہ جب بندہ مر جائے تو اس کو آخری منزل پر لے جاتے ہیں پوچھنے لگا کہ یہ آخری منزل کدھر ہے اور پھر ہم کونسی منزل میں ہیں اور یہ بری بات ہے کہ ہم آخری منزل کو پہچانے بغیر ہی مر جائیں توڑا بادشاہ کو چھوڑا کینگڈم کو چھوڑا اور وہ جنگلوں میں چلا گیا اس شخص کا نام گوتم بچ تھا اب یہ اس کا مزاج تھا اور کسی نے اس کو ایسا کرنے کی ٹریننگ نہیں دی تھی وہ اس سب کو چھوڑ گیا اور پھر وہ اپنے ٹریننگ کے بعد واپس آیا انسان کا ٹیسٹ خدا داد ہے یہ پسند کرنا اور یہ ناپسند کرنا نیکی کرنا اور نیکی نہ کرنا مہمان کی مہمان نوازی کرنا یہ سب اللہ کی طرف سے اس کے مزاج میں ہوتا ہے اچھے انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ قتل کر سبتا ہے لیکن نہیں کرتا اس کو بولتے ہیں اکل سلیم قلب سلیم فطرت سلیم نفس مطمئنہ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ ذرا ٹیڑے سے ہوتے ہیں ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا کرنا ایسا نہ کرنا ورنہ وہ آدمی جو قلب سلیم اور اکل سلیم رکھتا ہے یا نفس مطمئنہ رکھتا ہے اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو جو انسان کانشسلی نیکی کا عمل کرتا ہے وہ کوڈ کے حوالے سے کرتا ہے شریعت کے حوالے سے کرتا ہے اور جو ان کانشسلی نیکی کر رہا ہے وہ اس کی اپنی فطرت ہے فطرت کا ہونا بھی خوبی ہے ذابطے پر چلنا بھی خوبی ہے اس سے آپ کو ٹریننگ ملتے ہیں اور وہ آپ کی فطرت میں ہوتی ہے فطرت میں نیکی ہونا اس طرح ممکن ہوتا ہے کہ آپ کی ماں نیک ہوگی دادا نیک ہوگا نانا نیک ہوگا آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا یا پھر بچپن میں سنا ہوگا کہ نیکی یہ ہوتی ہے اور نیک اس طرح کے ہوتے ہیں اس طرح یہ باتیں آپ کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہیں جس طرح ماں اور بیٹے نے کتاب نہ بھی پڑھی ہو تو بھی فطری طور پر ان کو واپس میں محبت ہوگی اور اب یہ محبت کیا ہے یہ فطری ہے حالانکہ ان میں سے کسی کے ٹریننگ نہیں ہوئی اس کو بولتے ہیں بغیر ایفرٹ کے ایفرٹ کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں خود ایلوکیٹ کرنا اور ایک آدمی اپنا حق مانگ سکتا ہے لیکن نہیں مانگتا بلکہ اپنی چیزیں بھی دے دیتا ہے تو یہ خدا داد ہے اسی طرح نیکی بھی خدا داد ہوتی ہے نیک لوگ بھی خدا داد ہوتے ہیں ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں ان کو نیکی نہ سکھائیں تب بھی وہ نیک ہوتے ہیں پیغمبر اپنی باست سے قبل بھی پیغمبرانہ عمل کرتے ہیں پیغمبر نامزد ہونے کی ایک تاریخ ہوتی ہے جب وہ رسول نبی اور پیغمبر بنتے ہیں اس دن پیغمبر ایک پوائنٹ ہو جاتے ہیں اللہ اس دن سے انہیں اتھارٹی دیتا ہے کہ آر سے آپ پیغمبر ہیں اور اس دن کے بعد وہ جو عمل کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ان کا عمل وہی تھا وہ ہمیشہ سے سچ بولتے تھے پیغمبری سے پہلے بھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا کیونکہ یہ ان کی فطرت تھی تو کچھ لوگوں کی فطرت شریعت کے این مطابق ہوتی ہے اور یہ شریعت میں داخل ہونے سے پہلے بھی شریعت کے مطابق ہوتی ہے پیغمبری نازل ہونے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کے مطابق تھی تو یہ کیا ہے یہ ودیت ہے یہ فطرت سلیم ہے ہم لوگ اسلام میں آ کر مسلمانوں کے عمل کی کوشش کرتے ہیں اب مثلا اللہ کا حکم ہے اگر کچھ لوگ ہیں جو زکاة سے پہلے ہی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے وہ اپنا مال غریبوں میں باندھ دیتے ہیں یہ ہے فطرت تو فطرت کو نیک کرنے کی ٹریننگ ہی کوئی نہیں ہے فطرت عام پر موبیلائز نہیں ہوتی مولڈ نہیں ہوتی بس سٹوری سے کرٹیل ہو جاتی ہے یعنی تھوڑا سا بنا سوار کے فطرت کو الٹر کر دیتے ہیں ورنہ عام آدمی کو آپ خبردار کرتے ہیں کہ برداشت کرنا میرا مزاج ہے لیکن تھوڑا سا خیال کر کیونکہ تیری آزادی وہاں ختم ہو جائے گی جہاں سے میری آزادی شروع ہوگی اب یہ اس شخص کے ٹریننگ ہوتی ہے ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج میں پیدا کیا ہے کہتے ہیں ایک ملک آزاد تھا اور اس میں شڑک کے درمیان میں ایک بوری عورت چل رہی تھی تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ راستے کے درمیان سے ہٹ گئیں اس نے جواب دیا کہ ہم آزاد ہیں اس نے کہا آپ کو شڑک کے درمیان میں چلنے کی آزادی ہے تو پھر شڑک پر گاری چلانے والے کو بھی آپ کو کچھلنے کی آزادی ہے تو بات اتنے ساری ہے اور یہ ٹریننگ کی بات ہے ٹریننگ میں تب غلطیاں آ جاتی ہیں جب تک کہ اوپر سے کوئی ذابطہ نہ ہو فطرت کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے دھیات کے اندر رہنے والے پہاروں پر رہنے والے انپڑ علاقے میں رہنے والے اور جزیرے میں رہنے والے ذابطہ اخلاق کی وغیر ذابطہ بنائے ہوئے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ان کی فطرت ہے انسان جو ہے اگر انسان کے کام آئے تو یہ فطرت ہے انسان انسان کے ضرور کام آئے ایک آدمی دوسری آدمی کے پاس کیا کہ بھائی ذرا حالات خراب ہیں پیسے نہیں ہیں دوائی لے دیں اس نے کہا کہ پہلے آ مجھے تیسرا کلمہ سناو اس نے جواب دیا کلمہ تو یاد نہیں ہے اس نے کہا کہ گیٹ آؤٹ دوائی نہیں ملے گی نہیں کرنی جب تک کہ وہ آپ کے دین پر نہ آ جائے اور اگر یہ کازمی فطری طور پر نیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ کلمہ آپ گھر جا کر پڑھ لینا لیکن اب دوائی تو لے جاؤ یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ فطرت کیسی ہے اور کیا فطرت کا آپ کے ساتھ تعاون ہے آپ کی نیکی کانشسلی ہے تو پھر آپ کا فطرت کے ساتھ تعاون ہے تو آپ اس کے تعاون کا شکریہ ادا کرو اور اپنا تعاون پیش کرو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی کی ہے کہ آپ کو پیدائشی طور پر نیک بنا دیا ہے اس بات پر اس کا شکر ادا کرو اس کا کس طرح پتا چلتا ہے اس کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ نے بل مانگے کی بہشت میں آپ کو رکھا اور اللہ نے خود یہ مہربانی کی اور اب جو ہے آپ وہ بہشت تلاش کر رہے ہو یہ نیکی اکل سلیم یا نیک فطرت کیا ہے وہ ایک عطا ہے پہلی جنت جو ہے وہ آپ کو عطا تھی جنت کی تلاش جو ہے یہ آپ کا ایڈوینچر ہے اب اس جنت کو تلاش کرو اس چیز کو تلاش کرو جو کبھی آپ کے پاس فری تھی اس طرح بے شمار باتیں آپ کے غور کرنے کے لئے آ جائیں گی آپ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ کاش وہ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے اور چین کا زمانہ آ جائے سکون کا زمانہ آ جائے ایک وقت ہوتا تھا جب بڑا سکون ہوتا تھا اگرچہ اس وقت اتنا مال بھی نہیں ہوتا تھا لیکن اب سکون نہیں اگرچہ اس وقت مال بہت ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مال کے آنے سے سکون آ گیا ہو یہ ٹرائے کر کے دیکھ لو مال چھوڑ کے دیکھ لو تو شاید سکون مل جائے جو کچھ ہوا اس کو انہونا کر دو پھر دیکھو تو شاید کچھ ہو جائے جو غائب ہوا ہے شاید وہ ظاہر ہو جائے آپ یہ دیکھو کہ آپ کو بے سکون کس نے کیا آپ کو آپ کی قسرت کی خواہش نے بے سکون کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں قسرت مال نے غافل کر دیا ہے حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے اللہ والے آخری تم تب یہ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو آگے قبر آنے والی ہے اور تم کیا کر رہی ہو لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے لئے کچھ نہیں کر رہے بلکہ بچوں کے لئے کر رہے ہیں اور پھر ایک دن خود ہی غائب ہو جاتے ہیں تو وہ نیکی جو اللہ کراتا ہے وہ اس کا احسان ہے اور جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی فطرت ہیں ان دونوں میں یہ فرق ہے اس لئے آپ یہ دیکھا کرو کہ آپ کے اندر فطرت کا کیا عمل ہے کچھ انسانوں کی فطرت بد ہوتی ہے وہ نیکی کر رہی ہوں تب بھی بد ہوتی ہیں جزید بد ہے اس لئے اس کو منافق کہتے ہیں منافق اگر عبادات میں قائم ہو جائے تب بھی وہ عبادت نہیں کرے گا اگر وہ منافقین کہیں اگر وہ منافقون کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کی رسول ہیں لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں تو گویا کہ منافق سچ بولے تب بھی جھوٹ ہیں اصل میں سچ بات یہ ہے تو نیکی کیا ہے جو کانشسلی سفر کرے نیک کون ہے جو کانشسلی نیکی کا سفر کرے جو کانشسلی نیکی کرے وہ اقل سلیم ہے وہ فطر سلیم ہے اس کے فطرت بڑی نیک ہے تو یہ فطرت کی عطا ہے مجھ اس کو چاہے دے دے گائے کی فطرت اور ہے بھیس کی فطرت اور ہے اسیل ہوتا ہے اور سام بڑا خطرناک ہوتا ہے لڑنے والی چیز اور ہے کاٹنے والی چیز اور ہے سام کی فطرت اور ہے سام کاٹے گا یہ سام کی فطرت ہے کئی پیار کرنے والے جانور ہوتے ہیں مثلا دنیا اتر ادھر ہو جائے لیکن کتا آپ کے ساتھ چلے گا فالو کرے گا لائک کرے گا ماسٹر کو ماسٹر کہے گا یہ ان چیزوں کی فطرت ہے فطرت کے طور پر سٹڈی کرنا ایک بہت بڑا کام ہے آپ چیزوں کی فطرت سٹڈی کرو اپنا مزار سٹڈی کرو قدرت کی عطا سٹڈی کرو اگر کسی میں یہ دیکھو کہ اس کی فطرت میں غلط بات ہے تو اس سے دور ہو جاؤ اس کو بائی پاس کر دو اللہ کا فرمان ہے کہ جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو سلام کر کے نکل جاؤ اور کہو کہ تم سچے ہو ہم جھوٹے ہیں تو آپ آگے نکل جاؤ اور اسے جانے دو ایک دفعہ ایک آدمی نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے ہیں اس ساتھ میں نے دیکھا کہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیا امرجنسی آگے کہ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اس ساتھ میں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہو انہوں نے کہا کہ ہاں وہی جو مردے زندہ کرتی ہو ہاں وہی جو پیغمبر ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں وہی تو آپ کیوں بھاگتے جا رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ تو بھی بھاگ مسئیبت آ رہی ہے اس نے پوچھا کیسی مسئیبت آپ نے فرمایا کہ پیچھے احمق آ رہا ہے احمق کی عقل سلیم نہیں ہوتی اس لئے وہ احمق کا احمق ہی رہے گا اس شخص نے کہا اس کے لئے آپ بھی دعا کریں تو فرماتے ہیں جہالت اللہ کا عذاب ہے اس کے لئے دعا نہیں ہو سکتے فطرت سلیم ہو تو پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نیک فطرت کا بندہ ہے یہ کہاں گمراہی میں جا رہا ہے اسے ٹھیک فرما دے لیکن ہما قطول جہالت جو ہے یہ بد فطرت ہے تو جہاں کہیں بد فطرت آدمی مل جائے آپ اسے بائی پاس کر جاؤ اس کے پاس سے گزر جاؤ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم تیری اصلاح کر کے چھوڑیں گے ایسے انسان کو مت تبلیخ کرو جو احمق اور جاہل ہو اس کو سلام بولو کیا بولو اس کو سلام کرو بد فطرت کون ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو احمق سے کسی نے پوچھا تم رو کیوں رہی ہو تو وہ کہتا ہے تم ہس کیوں رہی ہو کہتا ہے ہم اس لیے ہس رہے ہیں کہ ہمیں یہ محول پسند ہے تو احمق کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے تمہاری یہ ہسی پسند نہیں آ رہی تو بات یہ ہے کہ وہ اس لیے رو رہا ہے کہ تم ہس کیوں رہے ہو یہ اس کی فطرت ہے کہ لوگوں کو ہستا نہیں دیکھ سکتا تو جو آدمی لوگوں کو نہ پسند کریں جو آدمی لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھیں جو آدمی اپنے آپ کو ہائی مین اور ٹال مین یعنی اونچا اور بلند سمجھے وہ احمق ہوتا ہے جو بے وقوب خود کو اونچا ثابت کرنے والا ہو کہ میں ہی افناتون وقت ہوں تو وہ کون ہیں جاہل ہیں جب کوئی آدمی اپنے آپ کو فاقیت والا سمجھے اور اپنے آپ کو سپر انسان سمجھے بلند ترین انسان سمجھے وہ آدمی جاہل ہے اور آپ اس کو بائی پاس کر دو یہ احمق ہے جو خوش پہمی میں مقتلہ ہے اور اپنے آپ کو سپیریر سمجھ رہا ہے